نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وہی سو پانی پت میں ہوں آپ کے ساتھ آسو پانچال یہ لائی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی پت سے آپ کو بتا دے کہ پانی پت میں جو آج چوروں نے جو ہے تین جگہ جو ہے ہاتھ ساف کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گروہ نانک جو اپنا کچھا کیمپ ہے وہاں پر دو گھروں میں جو ہے چوروں نے آج بڑی واردات کو انجام دیا اور ایک جاتر روڈ پر جو ہے چوروں نے لاکھوں کی چوری جو ہے وہاں پر کیا ہے آئیے ہم آپ کو اندر کی تصویریں جو ہے دکھانا چاہیں گے کیسے جو ہے چوروں نے اس بڑی واردات کو انجام دیا یہاں پر بھی جو ہے چوروں نے لاکھوں کی چوری کیا ہے دیکھ چکتے آپ کنڈی جو ہوتی ہے اس کو اکھاڑ کر چوروں نے جو ہے لاکھوں کی چوریوں پر ایک بڑی واردات کو انجام دے آپ نے لائی تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ اسو پانی پت کے مادیم سے آپ کو بتا دے کہ چوروں نے آج پانی پت میں تین جگہ ہاتھ ساف کیا ہے اور یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک لوئی جو ہے وہ یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں اور اندر کی تصویریں بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے کیسے جو ہے اس چوروں نے بڑی واردات کو انجام دے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں چوروں نے جو ہے پورے گھر کو کھنگال کر اور کچھ گولڈ اور کچھ کیس جو گھر میں رکھا ہوا تھا وہ سارا گھ سارا سمیٹ کر اپنے چور لے کر چلے گئے ہیں آپ الائی تو سیرے دیکھ رہے ہیں کورنانک پورا سے آپ کو بتا دے کی چوروں نے جو ہے اس بڑی واردت کو انجام دیا آئیے ہم جو آپ پر لوگوں سے بات چیت کرنے کا پریاش کریں گے جی سر آپ کو کیسے پتا چلا یہ پوری گھڑنا کا جو جیسے ہی صبح میں اوفیس جانے کے لیے تیار ہوا اور ادھر کا دروازہ ہم نے کھولا ساتھ والے گھر میں سو رہے تھے ہم ٹھیک ہے صبح جیسے ہی آتے ہیں دیکھا کہ یہ تالے تو ٹوٹے ہوئے تھے اور چیک کیا سارے پر سب اتل پتل ہوا ہوا تھا جس کے اندر ہمارا کچھ کیس تھا کچھ اپنا گولڈ تھا جس میں تینے گھوٹھی ہیں تھی چین تھی اور کچھ اور سمان تھا مہنگے سمان تھے ٹوپس تھے اور کچھ کیس تھا قریبہ پچیزار پہ قریبہ کیس بھی تھا تو وہ لے کے چلے گئے ہیں جس میں سے ہم نے کئی بار پولیس والوں کو فون کیا پہلے ہم نے اپنا ٹول فی نمبر جو ان کا ہوتا ہے اس کے اوپر کال کیا تو انہوں نے کہا ہم پولیس بھیج رہے ہیں قریبہ نو بے سے ہم نے قریبہ دس سے بارہ بار کال کیا پھر مالٹون تھانے میں کال کیا پھر انہوں نے کہا کہ یہاں آجاؤ یہاں آپ بات کریں گے ہم آپ سے یہاں پہ کمپیلڈ لکھوائیے جبکہ پھر اپنے کسی اور مادیم سے ان کے پاس سوچنا بجوائی تب جا کے وہ دو پولیس والے ابھی آئے ہیں قریبہ تین گھنٹے کے بعد دھائی گھنٹے کے بعد آئے ہیں تب جا کے ایک فوٹو دو فوٹو لے کے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں آجائیے آپ وہاں پہ لکھوائی ہے اور یہاں سے انہوں نے ایک ڈرانے کے لئے پیسٹل بھی رکھی گئی تھی وہ پتہ نہیں اب کھلونا ہے یا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ پولیس والے اب لے کے گئے اس پیسٹل کو اور چلے گئے ہیں وہ یہاں سے آپ کو بتا دے کی چوروں نے جو ہے نکلی پیسٹل جو ہوتی ہے اس کو رکھ کر یہاں پر چھوڑ کر جو ہے چور چلے گئے ہیں اور وہ ہے جو پولیس نے جو ہے برامت کر لیا ہے یہ کچھ مہل ہے ان سے باتشت کرنے پرس کریں ہمارا کافی سارا تین چار چاروں گھوٹھی ہیں ایک چین ہے کیش بھی کافی سارا ہے بلینکٹ تھے جو نئے لے کے ابھی رکھے ہوئے تھے وہ تک جو نیو سمان تھا سارا اٹھا کے لے گئے ہیں اور اتل پتل مچا کے چلے گئے ہیں اور پولیس والوں کو فون پہ فون کیا ہم نے انہوں نے آٹھ دس بار فون کرنے پہ وہ آیا پہلے تو کہتے کہ وہاں آکے کمپلینٹ دکھاؤ اب آیا کہتے ہیں اپنا سمان پان لکھ کے وہاں پہ تھانے میں آ جانا تو پولیس موکے پہ نہیں پہنچے پولیس ٹائم پہ نہیں پہنچی جی آپ کو بتا دے کہ جیسے ہم نے باتچیت کر آئے ان کا کہنا ہے کہ پولیس بھی جو ہے یہاں پر ٹائم پہ نہیں پہنچی ان کے لگا تار چھے سے ساتھ بار فون کرنے پر جو ہے پولیس یہاں پر پہنچی اور ان کو بولا گیا ہے کہ آپ تھانے تھانے میں آ کر آپ ریپورٹ لکھوائیے آپ پہ لائیو تو سیرے دیکھ رہے ہیں وہ اس پانی پت کے مہدیم سے جو ہے یہ کچھ ماتا جی ان سے بات چھت کرنے پر اس کے جی گھر کا سارا سمان بھی لے گئے ہیں سارا سونا بھی لے گئے ہیں پیسہ لے گئے ہیں اور ہم نے جب اپنا اندر آئے تالہ دیکھا تو سب ٹوٹا پڑا تھا کوئی سمانی اوپر باریاں بری ہیں سب ہماری خالی پڑی ہیں پولیس بھی بہت ٹائم پہ نہیں آئی تین چار گھنٹے کے بعد پولیس آئی ہے یہاں پہ اور آئی ہے بس دو ایک پھوٹو لے کر دو چلی گئی ہے بس اور کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارے ہاں پہ آپ کو بتا دے کی پانی پت میں لگاتار آج تین چوریوں کو جو ہے بڑی باردات کو جو ہے انجام دیا ہے لاکھوں کی چوری جو ہے بتائی جاری ہے آپ پہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ اسے پانی پت کے مادیم سے آپ کو بتا دے کی چوروں نے جو ہے لاکھوں کی چوری کو آج انجام دیا ہے آپ پہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے پانی پت کے کچھا کیم سے پہلے ہم نے صوبہ بھی آپ کو وہ اسے پانی پت کے مادیم سے دکھایا تھا کہ پانی پت کے کچھا کیم میں جو ہے ایک چوری ہوئی تھی جس Me لاکھوں کا نقصان czego ان کا ہوا تھا اور ایک اور خبر سے ہم آپ کو روبروں کرا رہے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے لاکھوں کی چوری جو ہے بتائی جاری ہے آپ پہ لائیو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اسے پانی پت کے مادر میں سے خبر کو جائے جائے سیر کریں ہماری بہت ہوتا ہوگی ہم صبح صبح آٹھ ساڑھے آٹھ پیچے میں نے دروازہ کھولا ہے کہ ہزبن نے جانا تھا تو میں نے کہا ہوتی جیکٹ اٹھا کے دیتی ہوں تو دیکھا تو باہر لوئی پڑی اور پانی کی بوٹل ہے لوگ دیکھا تو لوگ لگا ہوئے پر اس کا کبجے بغیرہ سارے ٹوٹے ہوئے تھے تو اس لیے انہوں نے آگے جا کے دیکھے تو سارا سمان کھنٹا ہوئے پھر میں بلانے گئی ہوں دیکھا ہے تو اس میں پرس میں گولڈ تھا میرا نگت پیسے تھے پچیس ہجار نگت ہیں چین ہیں تین انگوٹھی ہیں تین ٹوپس کے جوڑے ہیں سارا وہ لے گئے با کیوں اور بہت سارا سمان ہے ہم دیکھیں گے تب پتہ چلے گا ایسے کیسے پتہ چل جائے گا نئے بلانکٹ تھے چدرے تھی بہت سارے بھی لے گئے ہیں وہ لوگ بتا جائے رہے ہیں ہم پولیس بھی ٹائم پہ نہیں آئی وہ ٹائم پہ ہم لوگ تین گھنٹے سے ان کے ویٹ کر رہے ہیں ہم نے کوئی چیز ٹچ نہیں کی یہاں ایک بھی کہہ رہے ہیں وہاں آجاؤ آپ مارڈل ٹاؤن تھانے میں وہاں جا کے بات کرو پھر کسی اور کی جریعہ ہم نے کوئی جان پہ چان تھی ان کے جریعہ ہم نے پھر فون کیا تب دو پولیس والے آئے ہیں صرف دو تین فوٹو کیجئے اور پسٹل لے کے چلے گئے کہ آپ لوگ وہاں آجائیے وہاں کے بات کریے کہ کتنا چھوڑی ہوئے کیا ہو باقی اب دیکھیں گے کیا سمان اور کتنا گیا ہے کتنا نہیں گیا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو چار پانچ لاکھ کے قریب تو ہوئے آپ کو بتا دے کی چار پانچ لاکھ کا جو ہے بتایا جا رہا ہے ایک یہ جو چوروں نے یہاں پر لوٹ کی ہے اور اپنا آپ کو بتا دے کیا آپ کے لائیو تشفیریں دیکھ رہے ہیں وہیسو پانی پت کے مادیم سے چوروں نے جو ہے آج پانی پت میں ایک بڑی بھارتات کو نام دیا ہے خبر کو جیزا سیر کریں اور ایسے ہی بنے رہے وہیسو پانی پت کے ساتھ سیر کی ہر ایک گتی ویڈیو سے آپ کا اگت کراتے رہیں گے نمسکار